اللہ جو ہر جگہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے مریم نواز صحبہ کی کامیابی کا اور کیپٹن سفدر کی کامیابی کا آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ وہ نتیجہ ہے جو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں تھا نا دیر آیا درست آیا یہ یہ دنیا میں جو نائنصافی ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے لگام بے وہ بے نکاب کرنا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے آج نیازی کی ساکب نصار کی یہ جسٹس ابول حسن کی ابول آسن کی اور یہ سب سادشیں اس میں سارے لوگ شامل ہیں اس میں ہوا ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو جیل میں رکھ کے عمران خان نے جو ہے وہ یک طرفہ کھلاڑی بن کے تو اس کو زبردستی آرٹی ایس سسٹم بٹھا کے جتلوایا گیا یار یہ ہماری بہت گندی ہسٹری ہے خدا کی قسم بہت گندی ہسٹری ہے چلیں اس موقع پہ میں سیڈ نہیں ہوتا میں آپ کے جو مٹھائی کے چند مناظر جو مٹھائییں تقسیم کی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اس کی میں آپ کو جو ہے نا وہ ویڈیو بھیجتے ہوں آپ بھی خوشی کا اظہار کریں اس کے پر مزید تفصیلات سے پھر ویڈیو بناؤں گے انشاءاللہ موسیقی اللہ جی ہر جگہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے مریم نواز صحیبہ کی کامیابی کا اور کیپٹن سفدر کی کامیابی کا آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو اور یہ وہ نتیجہ ہے جو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا مسئلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں تھا نا دیر آیا درست آیا یہ دنیا میں جو نائنصافی ہوتی ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے لگام بے نکاب کرنا ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے آج نیازی کی ساکب نصار کی یہ جسٹس ابول حسن کی ابول آسن کی اور یہ سب سادشیں اس میں سارے لوگ شامل ہیں اس میں ہوا ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز کو جیل میں رکھ کے عمران خان نے جو ہے وہ یک طرفہ کھلاڑی بن کے تو اس کو زبردستی آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کے جتلوایا گیا یار یہ ہماری بہت گندی ہسٹری ہے خدا کی قسم بہت گندی ہسٹری ہے چلیں اس موقع پہ میں سیڈ نہیں ہوتا میں آپ کے جو مٹھائی کے چند مناظر جو مٹھائییں تقسیم کی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اس کی میں آپ کو جو ہے نا وہ آہ ویڈیو بھیتا ہوں آپ بھی خوشی کا اظہار کریں اس کے پر مزید تفصیلات سے پھر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ